اید نزدیک تھی گاؤں کے تمام بچے خوشی خوشی اپنے بکروں کی رسیاں ہاتھوں میں تھامے انہیں کسی دلہ کی طرح پورے گاؤں میں گمارے تھے لیکن یہ کیا ایک بچہ سب سے دور اداس کھڑا بے چین نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا یہ علی تھا جس کے بار بار کہنے کے باوجود اس کے امی ابو اسید پہ گھر بکرا نہیں لے کے آئے تھے لیکن اس کی امی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میاں اید پہ بہت سارا گوشت ہمارے گھر پھیجیں گے لیکن بچہ تھا جب بھی کسی دوست کے ہاتھ میں بکرے کی رسی دیکھتا تو اس کا دل بھی تڑپ اٹھتا کبھی ایک دوست تو کبھی دوسرے دوست کا روک کرتا لیکن بچے تھے اپنی من پسند چیز کیوں کسی کے ہاتھ میں تھماتے سب طرف سے نا امید آخر کارلی سب سے دور پتھروں کے درمیان بیٹھ کر زاروں کا تار ہونے رہا روتے روتے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عید اتنی اداس کیوں ہے کہ عید تو خوشیوں کا نام ہے کیوں اس عید پہ اس کا دل اتنی بری طرح سے دکھا کتنے میں حسد کا گزروان سے ہوئا حسد نے جب علی کو دیکھا تو پورا ماجرہ پوچھا سن کر عسد کا دل تڑپ اٹھا اور علی کو لے کر وہ تمام دوستوں کے باس آیا جہاں اس نے قربانی کا مفہوم سمجھایا جو علی کے دوستوں کو تو سمجھ آ گیا لیکن ہم بڑے آج تک اسے نہیں سمجھ پڑے انہوں نے خوشی خوشی اپنے بکروں کی رسیاں علی کے ہاتھ میں تھما دیں کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ عید مقابلہ بازی شہدہ بازی کا نام نہیں ہے عید اپنی انا حسد کی نام بگز اور نفرت کو قربان کرنے کا نام ہے جس چولے پہ قربانی کا گوش پکے یہ تمام چیزیں اسی کی آگ میں چلا کر راک کر دینی چاہیے عید دوسروں کے لیے جینا سکھاتی ہے اللہ کی راہ ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا سکھاتی ہے اس لیے اس عید پہ خیال کریں کہ ہماری قربانی ہمارے لیے سزا نہ بن جائے ہماری طرف سے عید مبارک ہماری پہ خیال کریں